یاد رکھنا پوری کائنات میں اب کسی مذہب کے پاس گناہ سے روکنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے اس لیے کہ ہمارے یہاں آخرت کا جو تصور ہے وہ انسان کو روکنے کے لیے کافی ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں شبیر حمد سوریہ آپ کا دوست اور آپ کے خدمت میں میں تمام علماؤں کی امپورٹنٹ تقریروں کے حصوں کو لے کر کے اس لیے حضیر ہوتا ہوں کہ جس سے کی اس صدقے جاریہ میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہو سکے اور ہمیں بھی اس کا سواب مل سکے اور ہماری بھی آخرت سمر سکے اور آپ کی بھی آخرت سمر سکے سید امین القادری صاحب کی یہ تقریر اس لیے لے کر کے آیا ہوں کہ آپ نے جو ایک بات کہی ہے کہ اسلام یہ ایک ایسا مذہب ہے جس کے پاس گناہوں سے روکنے کے لیے انسانوں کو ایک کانسپٹ ہے اور صرف کانسپٹ نہیں ہے وہ سچا ہی ہے اور اس کا نام ہے آخرت آخرت میں جب حساب و کتاب ہوگا آخرت میں جب دوزخ و جنت کا فیصلہ اللہ رب العزت فرمائے گا تو اس وقت آپ کے جو آمان ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آپ دوزخی ہوں گے یا جنتی ہوں گے بڑے بڑے تمام انبیاء اکرام جن کا ہم ذکر سنتے رہے ہیں وہ آخرت میدان الحش اور قیامت کے باتوں پر کاب چاہتے رہے ہیں تو ملاحظہ فرمائیے سیدہ من القادری کی زبان سے ان کی یہ تقریب جو آپ کے روح کو ہلا کر کے رکھ دے گی اور یہ تصبر کسی قوم کے پاس نہیں ہے اور جو قوم کے پاس فکر آخرت ہوگی آخرت کا تصبر ہوگا وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا وہ کبھی برائیوں کی طرف نہیں جائے گا وہ کبھی جرائم کی طرف نہیں جائے گا کیوں ایسا ہوا تھا اللہ اکبر بارہ بارہ سال تک کے اگر کوئی گلر کی شاعت اللہ کی محبت میں پکڑ کے کھڑا ہے تو آخر کوئی شوق تھا یا پھر آخرت کا شوق تھا اور دیدار یار کی طرف تھی جس نے پوری دنیا سے بیگانہ کر کے خدا کی طرف جوڑ رکھا تھا آخر اللہ اکبر کسی نے چانیس سال تک کے اشاہ کے وضوع سے جو فجر کی نماز پڑھی کیا ان کو نین سے پیار نہ تھا اپنے وجود سے پیار نہ تھا آخر یہ سب کیوں ہو رہا تھا اس لے کے جانتے تھے آخرت کا حال کیا ہے قرآن کہتا ہے جبریل یمین اور سارے فرشتے اللہ کی حیبت سے کانپتے ہوں گے گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے اور این کی طرف لے جاتے ہوئے توجہ کرنا انبیاء کی کیا شان ہوگی قیامت بہت بڑی بڑی باتیں اتنے سارے مشاہد موجود ہیں ان کی دعا لینے کے لئے گفتگو کو این کی طرف لے جاتے ہوئے آج کل کیا زہن بنائے زہن یہ بنائے کہ مولانا ہم تو صحابیر پاک کے مرید ہیں پھر ہم کچھ بھی کریں جنت ہی میں جائیں ہم تو گوث پاک کے مرید ہیں کچھ بھی کریں جنت ہی میں جائیں ہم تو وارث پاک کے ماننے والے کچھ بھی کریں یہ کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے یہ جو دماغ میں خفت ہے اس کو نکال دیں اس پر صحابیر پاک بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں اس پر گوث پاک بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں اس پر گریب نواز بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں ارے میرے گوش تو یہاں تک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو جب گوش پاک بے نمازی کو قبرستان میں دیکھنا نہیں چاہتے تو اپنے سلسلے میں کیسے دیکھیں مجھے کوئی بتائے تو صحیح نا یہ کونسا خفت ہے کچھ بھی کرو جنت میں یہ یہودیوں کی فکر تھی کہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے اللہ نے پابندی لگائی ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن نے اعلان کیا اللہ نے فرمایا جنتی اور جانمیوں کا فیصلہ تم نہیں کرو گے اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا اور میں جسے چاہوں گا اس کی مغفرت کر دوں گا اگر چاہوں تو اصحابِ قحف کے کتے کو جنت دے دوں اور اگر نہ چاہوں تو نبی کا سگا چچا ابراہیم خلیلاللہ کا سگا چچا آذر کی شکل میں بچھو بن کر کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا یعنی نہ چاہوں تو نبی کا سگا چچا بھی جہنم میں جائے گا اگر نہ چاہوں نو علیہ السلام کا سگا بیٹا بھی جہنم میں جائے گا اور اگر چاہوں تو فریشان سے کہ بلال آگے آگے گلام بن کر جا رہا ہوگا اور محبوب پیچھے پیچھے آگا کہ شان کے ساتھ جنت میں دیں شانی بات ہے اللہ کے چانے پر ہے اور آج تو ہم جنت کے ٹھینکے دار بن کے بیٹھیں کچھ بھی کریں جنت یقینی ہے چاہے پوری زندگی فجر نہیں پڑی پھر بھی جنت اگر یہاں پر میرے وہ احباب موجود ہے وہ برا نہ مانے تو کہتے ہیں اتنا نہ ڈرا لوگوں کو میں نے کہا انبیاء ڈرانے کے لئے ہی آئے تھے ہمارا کام پبلک کو یہ نہیں ہے کہ اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو جن کے چہرے دکھا کہ ہم جنت باٹ رہے ہیں ان کا بھی جنت میں جانے کی کوئی گیارنٹی ہو تو مجھے بتاؤ کہاں سے لائے گیارنٹی جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا اس وقت تک کہ آپ کسی کے جنت میں جانے کی گیارنٹی ہیں مجموع زوایت کی روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے تو میں بات سمیٹ رہا تھا کہ انبیاء کی شان اس دن کیا ہوگی قیامت کے دن اس کو ذرا سننے اور بات پھر مکمل ہوتی ہے توجہ کریں اس لئے کہ میں بازابتہ کوئی خطیب نہیں انشاءاللہ میرے بعد خطبہ کا خطاب آپ سنیں گے میں تو ایک دل کا درد اپنی قوم کے درمیان لے کر آتا ہوں کہ کسی کے دل کے دروازے پر انڈیل کر کے آگے بڑھ جاؤں اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے اس کی بھی نجات ہو میری بھی نجات ہو دل کے کانوں سے سننا ایک دن فاروق آزم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی اب سب کی توجہ میں ہی طرف رہے بہت قیمتی بات ہو رہی توجہ سب اس طرف رکھیں لوگ آئیں گے جائیں گے آنے جانے کے لئے محفل ہے دنیا بھی آنے جانے کی چیز ہے محفل بھی آنے جانے کی چیز ہے لیکن آپ تھوڑی توجہ رکھیں اب اپنے جانے کی بات ہو رہی ہے اللہ ہم سب کو توجہ اس طرف اور دوستو آپ کو یہ بات معلوم ہی ہوگی کہ سرگار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے اور حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے دوست ہیں صحابی ہیں ان سے بڑا مرتبہ صحابیوں میں اس کا ہو سکتا ہے بہت ضلیل القدر جن کے بارے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بھی کی تھی کہ آپ جنتی ہیں اس کے بعد بھی حضرت فاروق آزم آخرت اور میدانِ حش کے بارے میں اس قدر ان کے دل میں خوف ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مجھے اس وقت کیا ہوگا صرف یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو دوزہ کی آگ سے ڈرنا چاہیے گرہوں سے بننا چاہیے نیک عمل کرنے چاہیے کسی بھی حالت میں بھی ہمیں اسلام کے اس دعامن کو چھولنا ہی نہیں چاہیے بلکہ ایسا بھی کچھ نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ اسلام بدنام ہو سکے اس تقریر کو اس حصے کو ملازہ فرمائیں لیکن اس کے پہلے ہی بات کا خیال لکھیں کہ اگر آپ کو یہ تقریر اچھی لگتی ہے ہماری کوشش اچھی لگتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ زیادہ لوگوں تک اس تقریر کو پہنچانے کے لئے شیئر کریں تو ملازہ فرمائیں یہ تقریر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ایک دن حضرت کعب احبار سے کہتے کعب مجھے ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور زیادہ پیدا ہوں استغفراللہ اب فاروق اعظم خود اللہ سے اتنا ڈرتے تھے اتنا ڈرتے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوں کا نشان پڑ گیا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائیں اے فاروق اعظم کی بات کروں آسوں کا نشان پڑ گیا تھا اور کون ہے عمر ابن خطاب جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دیئے ہیں جس کا پیر ہے محمد الرسول اللہ ان کے پیر جیسا کوئی پیر نہیں ہے ان کے پیر جیسے بلکہ یہ کہا جائے کہ رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں اور صحابہ جیسے مریدین کی کوئی جماعت نہیں ہے لیکن صحابہ کرام نے سری بیان پر اقتفاہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے عادت یہ بنائی عبادت کی کہ قرآن ان کی عادت کو یوں بیان کرتا ہے تراہم رکان سجدہ یب تغون فضل من اللہ وردوانا سیماہم فی وجوئہم من اثری سجود کہ میرے نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے جب تم انہیں دیکھو گے یا تو رکو کرتے دیکھو گے یا تو سجدہ کرتے دیکھو گے اور رکو اور سجود سے ان کی مراد کسی کی رضا نہیں کسی کی خوشی نہیں کسی کو دکھانا نہیں بلکہ رکو سجود اس لیے کریں گے فضل من اللہ وردوانا وہ رکو سجود اس لیے کریں گے کہ اللہ کو رازی کر لے اور اللہ کا فضل حاصل کر لے سیماہم فی وجوئہم من اثری سجود اور کسرت سجدے کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں کو چمکا دیا ہے یہ ان کی شان ہے تو بارحال فاروق اعظم جس کا ذکر توریت میں جس کا ذکر انجیل میں جس کا ذکر زبور میں قرآن کی کم و بیش بائیس آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں اللہ نے نازل فرمائی وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے لا نبی عبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں کون فاروق اعظم ایک روایت سننے آپ کو پتا چلے عمر ابن خطاب کون ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام جلوگر ہے جبریل یمین بارگاہ اقدس میں آتے ہیں رسالت ماپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں ایسے میں سامنے سے فاروق اعظم آتے ہیں تو حضرت جبریل مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں آقا نے مسکرا کے کہا کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر کو پہچانتے ہیں تو آقا نے فرمایا ذرا فضیلت بیان کرو پھر میرے عمر کی اے جبریل میرے عمر کی فضیلت بیان کرو وہ جبریل امین اس کرتے یا رسول اللہ اگر میں ایک ہزار سال کی عمر لے کر آؤں ایک ہزار سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کرو ہزار سال ختم ہو جائیں گے عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتے یہ فاروق عظم ہے اب وہ فاروق عظم کس کو کہنے حضرت قاب سے اے قاب مجھے ایسی روایت بتاؤ ایسی چیز بتاؤ جس سے میں دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو مزید خوف پیدا ہو تب حضرت قاب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں امیر المومنین امیر المومنین جب قیامت کا دن ہوگا میدان محشر وہ میدان محشر جو پچاس ہزار سال کے برابر ہیں فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن ہوگا اللہ حکم دے گا فرشتوں کو اے فرشتوں جہنم کو لاؤ جہنم کو لاؤ حدیث پانک میں آتا ہے قاب کہتے ہیں کہ جب اللہ حکم دے گا فرشتوں کو جہنم کو لاؤ تو ستر ہزار فرشتے جہنم کے موہ میں آگ کی لگام کو ڈال کر کے اس کو گھیج کر کے لائیں گے اللہ حکم پر کیا منظر ہوگا وہ کیا حالات ہوں گے وہ تو حضرت قاب کہتے ہیں امیر المومنین جس وقت پہلی مرتبہ جہنم سانس لے گا اور جہنم کے شرارے اٹھیں گے جہنم کے شرارے بلند ہوں گے تو حالت یہ ہوگی کہ لوگوں کے گھوش اڑ جائیں گے لوگ گھوش میں نہیں رہیں گے جیسے پاگلوں کی کیفیت ہوتی وہ کیفیت ہوگی جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے سینے سے دل نکل کر ان کے حلق میں اٹھک جائیں گے مسلمانوں سوچو تو سہی آج کتنے سکون سے بیٹھے ہیں جس روزی کا اللہ نے وعدہ کیا اس روزی کے لیے آٹھاٹ گھنٹے محنت کرتے ہیں جس مغفرت کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا اس مغفرت کے لیے کیا محنت کی جس میدان محشر کی کامیابی کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے اس میدان محشر کے لیے ہم نے کیا محنت کی کیا بھیجا میرے بھائیوں کتنے چین سے بیٹھے ہو کتنے سکون سے بیٹھے ہو اگر ماہری نے موسمیات اعلان کر دے کیا اعلان کر دے توفان آنے والا ہے بولو جلسے میں کوئی چین سے بیٹھے گا توفان کی تیاری کریں گے اور ماہری نے موسمیات کی پیشن گوئی صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے اور ہزار بار غلط ثابت بھی ہو چکی ہے نادان اگر لوگ پیشنگوئی کریں تو تو اس کے لئے اتنی تگو دو کرتا ہے اللہ نے پہلی بیان کر دیا جہنم بھڑک رہی ہے جہنم کی آگ بھڑکاتی گئی ہے اللہ اکبر اللہ کا اعلان ہو گیا ہے ان الابرار لفی نعین و ان الفجار لفی جہین نیکوں کے لئے جنت ہے فساق و فجار کے لئے جہنم ہے اللہ کا اعلان ہو گیا ہے ہم تمہیں پل سرات سے گزاریں گے یہ پل سرات کیا ہے بال سے زیادہ باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے جہنم کے اوپر ایک بریج پل ہے اسی سے گزر کر جنت میں جانا ہے جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور اس کو پل سرات کہتے ہیں اس کے اوپر بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز جہنم پر بریج ہے میرے بھائی کیسے گزریں گے کس طرح گزرے گے کبھی سوچا کبھی گوھر کیا راتوں کو گناہ کر کے کہہ کہہ لگانے والوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو گناہ کر کر کے ہستے ہیں اللہ انہیں رولا رولا کر جہنم میں داخل فرمائے گا بہت محلت لے کر نہیں آئے کب تک جرائم کروگے کب تک گناہ کروگے موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے جب رو کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا صرف پشتا ہوگے اس وقت پشتانے سے کچھ کام نہیں آئے گا کچھ حاصل نہیں ہوگا اللہ اکبر حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب دوسری مرتبہ چہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے بھڑکیں گے تو لوگوں کے دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹک جائیں گے اس کا تصور کر لو اس کا خیال کر لو اگر روٹی کا لکمہ حلق میں اٹکے تو کیا حالت ہوتی ہے سردی کی وجہ سے سانس نہ نکلے تو کیا حالت ہوتی ہے میرے بھائی اس وقت ہمارا کیا بنے گا جب ہمارے سینے سے دل نکل کر ہمارے حلق میں اٹکے گا اس وقت ہمارا کیا بنے گا اسی پر بس نہیں وہ تو جو ہوگا وہ ہوگا اللہ سے رحم کا سوال ہے اللہ سے کرم کا سوال ہے لیکن جب کعب احبار نے یہ بات گئی فاروق اعظم رو رو پڑے ہچکیاں بن گئی داڑی آنسوں سے تر ہو گئی تھوڑی دیر افاقہ ہوا تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پر بس نہیں ہوگا بلکہ تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو شرارے اتنے بلند ہوں گے شرارے اتنے بلند ہوں گے کہ وہ شراروں کو دیکھ کر عوام کا کیا حال ہے وہ تو چھوڑ دیجئے انبیاء کی شان یہ ہوگی اب دل کے کانوں سے سننا میدان محشر کے لیے یہ تصور رکھنے والوں جو ہوگا دیکھا جائے گا آئی یہ کعب آبار کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے بلند ہوں گے تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اس وقت ابراہیم خلیل اللہ اس وقت ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دیں گے اور اللہ سے کہیں گے مولا آج ابراہیم تجھ سے کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا ابراہیم صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے اللہ آج ابراہیم کو امان چاہیے آج ابراہیم کو پناہ چاہیے کون ابراہیم خلیل اللہ جس نے کلوتے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی اللہ کی محبت میں جس نے مسجد نہیں بنائی صرف بلکہ جس نے اللہ کا گھر قابت اللہ تعمیر کیا کتنی قربانیاں دی اللہ کی محبت میں آگ میں کود پڑے اللہ اکبر وہ ابراہیم خلیل اللہ کہ شان یہ ہوگی وہ گھٹنے زمین پر رکھ کے کہیں کہ اللہ آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا آج ابراہیم تو اپنے لیے امان اپنے لیے امان امبیاء کے باپ ابو الامبیاء نبیوں کے باپ ابو الامبیاء کہیں گے اللہ آج ابراہیم اپنے لیے امان مانگتا ہے اسی پہ بس نہیں فاروق عاظم کی ہچکیاں بن گئیں روتے روتے حالت غیر ہو گئیں تو کہتے ہیں کعب امیر المومنین اسی پہ بس نہیں ہوگا بلکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر رز کریں گے اے اللہ موسیٰ کو جو تُو تور پہ بلا کر راز کی باتیں کرتا تھا پیار کی باتیں کرتا تھا موسیٰ سے جو تُو کلام کرتا تھا من جانب تور الایمن وقربنا اے موسیٰ تور کے دائیں طرف آ تاکہ تُس سے پیار کی سرگوشی کرو پیار کی باتیں کرو ہو موسیٰ کلیم اللہ اللہ ہو اکبر اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر ارز کریں گے مولا جو تُو نے مجھے اپنا کلیم بنایا اور مجھ سے پیار کی باتیں باتیں کی مولا اس کلام کا واسطہ اس گفتگو کا واسطہ آج موسیٰ کسی کے لئے کچھ نہیں مانتا صرف اپنے لئے امان چاہتا ہے مولا میں کسی کے لئے آج کوئی سوال نہیں کرتا صرف مجھے تُو امانتہ کر دی آج مجھے تیرا غذاب اتنا ہے کہ آج مجھے امانتہ کر سوچو موسیٰ اللہ ہم سب کو لگائت فرمائے سوچو گوھر کرو اپنے لاتے کیسے گزر اپنے دن کیسے گزر رہے ہمارا حال کیا ہے وعدہ کریں تو وفا نہ کریں سوچو گوھر کریں